سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اب نمبر تھری کیا آپ کا جمع کیا گیا پیسہ بینک میں بڑھتا ہے ٹھیک ہے کیسے کیونکہ ہم اس پر بیاز ملتا ہے آپ دیکھئے آگے ہے جب ہمیں دھنراشی کی آوشکتہ ہوتی ہے تو ہم بینک سے ادھار لیتے ہیں ادھار لی گئی دھنراشی کو رڈ کہا جاتا ہے ادھار دھنراشی کے اپیوک کے لیے اترکت راشی کا بھکتان کیا جاتا ہے جسے ہم بیاز کہتے ہیں رڈ پر بیاز شلک کی گڑنا کے لیے سادھرن بیاز ایک آسان ویدی ہے سادھرن بیاز میں مہتوپون پد مولدھن مولدھن کو ہم کیا کہتے ہیں مولدھن کو ہم پیس شو کرتے ہیں اس کا میننگ ہوتا ہے پرنسپل ٹھیک ہے جو پیسہ ہم جمع کرتے ہیں یا ادھار لیتے ہیں اسے مولدھن کہا جاتا ہے بیاز بیاز دھر کیا ہوتی ہے بیاز دھر کو ہم آر آر سے وہ کرتے ہیں ریٹ ٹھیک ہے ایک ورش کے لیے سو روپے کا بیاز پرتی ورش بیاز دھر کی روپ میں جانا جاتا ہے سمیں کیا ہوتا ہے سمیں وہ ہے سمیں جس کے لیے مولدھن کو رکھا یہ اپیوک کیا جاتا ہے سمیں کیا لاتا ہے اسے ہم ٹی سے شو کرتے ہیں means ٹائم آگے دیکھیں سادھرن بیاز کی گڑھنا مولدھن دوارا پرتی ورش در تثہ ورشوں کی سنخیہ میں گڑا کر کے کی جاتا ہے سادھرن بیاز کو فورمولا ہوتا ہے بچوں مولدھن گڑا سمیں گڑا در ٹھیک ہے اب یہ آئی کیا ہے آئی برابر انٹریسٹ means بیاز اس کا فورمولا کیا ہے آر ایکوال ٹو آئی ایکوال ٹو آر اپون ہنڈرڈ اب جب ہم یہ ریٹ نکالتے ہیں در تو اس کے نیچے ہمیں ہنڈرڈ لگانا پڑتا ہے انٹو پی کیا ہے یہ مولدھن means پرینسپل سمیں کیا ہے گڑا ٹی اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے مولدھن میں بیاز کو جوڑا جائے تو مشردھن ملتا ہے تو اگر ہمیں مشردھن چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا نکالنا پڑے گا مشردھن کو ہم اے مان رہے یہاں پر جیسے ہم مولدھن کو پی مان رہے تو اس کے لئے i پلس پی کرنا پڑے گا مطلب انٹریس پلس مولدھن کرنا پڑے گا اب آگے دیکھئے اسے ایک ادھارن کی مدد سے سمجھتے ہیں پہلا ادھارن ہے رمن ایک ہزار روپے ادھار لینا چاہتا ہے اس تھانیے بینک نے پرتیورش دس پرتیشت بیاز لیا حل ہے اس کا ایک ورش کے لئے ایک ہزار روپے ادھار لینے کے لئے رمن ادھارن کا سو روپے خرچا آئے گا ٹھیک ہے اس ماملے میں مولدھن ایک ہزار پی ہے دس پرتیشت بیاز در آر ہے اور ایک ورش کے لئے سمجھ پی ہے تو سادھرن بیاز کیسے نکالیں گے ایک ورش کے لئے ایک ہزار کا دس پرتیشت برابر دس بٹے سو اب اس کا پرتیشت نکالنا تو دس بٹے سو کرنا پڑے گا گوڑا ایک ہزار ٹھیک ہے اور ایک ورش کے لئے تو گوڑا ایک برابر روپے سو کتنا آیا اسے کر کے اسے سیدھا انہوں نے solve نہیں کر کے دکھایا دو زیرو سے دو زیرو کٹ گئی ٹھیک ہے یہ ایک زیرو سے ایک زیرو کٹ گئی اور یس ہوگا بچو دس بٹے سو گوڑا ایک ہزار گوڑا ایک دو زیرو سے دو زیرو کٹ گئی یہاں پر دس کی گوڑا دس سے ہوگئی تو یہ سو آ گیا ٹھیک ہے اب مشد نکال نکال لئے کیا کریں گے ایک ہزار میں سو جمع کر دیں گے تو یہ گیارہ سو روپے آ گیا ٹھیک ہے اگر یہاں بھی اچھے سمجھ میں نہیں ہے آپ کو تو ہم آگے کریں گے اب پہلے ادھارن دو دیکھ لیتے ادھارن دو ہے کس در پر چار ورشوں میں اٹھارہ ہزار کی راشی ستھائی ہزار کی راشی ہو جائے گی تو ہل کیا ہے اس میں a برابر ستھائی ہزار p برابر اٹھارہ ہزار اور t برابر چار ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے انٹریس نکالنے کے لئے ہم a minus p کر دیں گے تو ستھائی into p into t یا پھر ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے r برابر 100 into i upon p into t اگر اس ستھر کا پری محن رکھتے ہم تو r برابر کتنا آگیا کیونکہ r نکالنی ہے یہاں پر دیکھئے 100 into i 9000 یہ ہم نے نکالنی یہ رکھ دیا اور p into t p کتنا ہے 18 1000 ٹھیک ہے اور t ہے 4 تو ہم اسے کریں 2 0 سے 2 0 کٹ گئی ٹھیک ہے اب اور کیا کٹے گا اس میں 4 سے یہ کٹ گیا یہاں کتنا ہو گیا 25 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر 9 اکم 9 اور 9 دونی 18 یہاں 20 بچا اوپر 10 بچا یہ 1 بچا ٹھیک ہے 90 90 90 دونی 180 ایسے بھی کٹ سکتے سیدھا 0 0 کٹ نے سے کچھ فیادہ نہیں ہے یہاں پر کتنا بچا 25 اور یہاں نیچے کتنا بچا 2 بچا ٹھیک ہے تو 25 کو جو ہم 2 سے بھاگ دیں گے تو کتنا آئے گا 12 0 5 پرسنٹ تو 12 12 پرسنٹ آپ دیکھیں ہاں بہت سارے کوششن سولف کرنے تو آپ سمجھ جائیں گے کرتے کرتے پہلا کوششن ہے بچو 300 روپے 7 پرتیشت وارشک در سے اُدھال لیا جاتا ہے 2 ورشو کے بعد کتنا سادھ رنبیاز دے ہوگا تو یہ answer number 1 ہم کرتے مولدن ہے 300 در ہے 7 پرسنٹ سمجھ ہے 2 تو سادھران بیاز پوچھا ہم سے سادھران بیاز کیسے نکالیں گے اس کا فورمولر رکھیں گے آر بیٹے 100 آر بیٹے 100 گڑا P گڑا T ٹھیک ہے پھر آگے دیکھئے P ہے ہمارا پرنسپل سادھر 300 گڑا در ہے 7 بٹے میں 100 در ہے 2 ٹھیک ہے اب یہاں پر نکال لیا ہم نے 2 0 سے 2 0 کڑ گی 35 گڑا 7 گڑا 2 آگیا 35 گڑا 2 70 آگیا گڑا 7 کری 490 آگیا اس کا answer اب question number 2 ہے جی تو 1 بچت کھاتے 6 پرتیشت وارشک در سے بیاز دیتا ہے 5 سال کے بعد ریتو کو کیا راشی ملے گی تو اس میں ریتو کی راشی پوچھئے 5 سال بعد اور باقی چیز ہمیں دی ہوئی ہیں تو دیکھیں ہم نکالتے ہیں اس میں مولدھن ہے پرنسپل 7000 در بتا رکھ 6% سے ملے گا ٹائم بتا رکھ 5 سال بعد تو ہمیں مشرد نکالنا ہے ٹھیک تو دیکھئے آئی برابر ہم interest نکالیں پہلے پھر جو interest آئے گا اسے مولدھن میں جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس مشرد آجائے گا بچوں آئی برابر P گھوڑا R گھوڑا T ٹھیک یہ 6 بٹے 100 گھوڑا 5 رکھا 2 0 سے 2 0 کٹ گئی 70 گھوڑا 6 5 300 گیا ان دونوں کی گھوڑا کر 2100 آگیا ٹھیک ہے اب ہمیں مشرد نکالنا ہے A تو ان دونوں کو جمع کر دیں P پلس آئی تو یہ کتنا آئے ہمارے پاس interest 200 900 اور principal کتنا تھا مولدھن 7000 ان دونوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس آج 900 900 900 900 अब question تیسرا دیکھتے کس در پر دو ورشوں میں 16000 کی راشی 20000 کی راشی ہو جائے گی تو اس میں ہمیں در نکال نی ٹھیک ہے اب ہم نکالتے تیسرا rate نکال نا اس میں ہمیں در کتنی ہے مولدھن دیا ہوا ٹھیک ہے مشردھن بھی دیا ہوا ہے time بھی دیا ہو ہے دو سال اور ہمیں interest کا کیسے نکال لیں a minus p کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھ a برابر کیونکہ p plus i ہوتا ہے ٹھیک ہے to a minus تو وہ کر دیں گے ہم a nکالنے کے لئے کیا کیا ہم نے i nکالنے کے لئے sorry interest nکالنے کے لئے a minus p کر دیا مطلب مشردھن میں سے minus کر دیا ہم نے مولدھن تو مشردھن کتنا 20,000 اور مولدھن 16,000 تو یہ ہمارے پاس i آگیا بیاز آگیا کتنا 4,000 روپے اب ہم interest کو formula لگائیں p r t بٹے 100 ٹھیک ہے اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ 100 इधर چلا جائے گا i 100 ہو گیا یہاں پر p r t رہا تو 4 100 4000 کیونکہ interest تو ہمارے پاس تھا ہم نے ابھی نکالا تھا ٹھیک ہے a minus b کر 4000 آگیا 100 p r t کتنا آگیا 16000 گھڑا 2 r ہمیں بھی گят کرنی ہمیں ایسی رکھ لیتے r اپنے پاس r برابر 400 کے بٹے میں چلا گیا 16000 بٹے 2 ادھر ٹھیک ہے اب 2 0 سے یہ 2 0 کٹ گئی یہ 2 0 کٹ گئی 1 0 اس سے کٹ گئی ٹھیک ہے اب بچا ٹھیک ہے اسے solve کر لیں گے 4 کے بھاڑے سے 4 چک 16 اور 400 بار کٹ گیا اب تو ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ 16000 2 0 سے 2 0 کٹ گئی اور 1 0 سے یہ والا اب یہاں کتنا بچا چس سمجھنے کے لئے میں یہاں لیک دیتی ہوں 400 بٹے 16 گڑا تو اتنا ہی بچا نا بچو اگر ہم یہاں rate بتا کر رہے ٹھیک ہے equal to تو دیکھئے 4 16 4 کے پہاڑے سے کٹیں 4 ایک 4 اور یہ 2 0 ٹھیک ہے اب یہاں پر 100 بچا یہاں 4 4 ایک 4 اور 4 دونی 8 4 25 ٹھیک ہے اب 2 کی ایک میں گڑا کری تو 2 رہا اور 25 اوپر رہا تو 25 2 آگیا اب جب ہم 25 کو 2 سے بھاگ دیں ٹھیک ہے آپ بھاگ دیکھ کر دیکھ لینا 25 کو 2 سے بھاگ دیں گے تو کتنا جائے 12 0.5 ٹھیک ہے 12 5 12 کی آگئی ہمارے پاس در آگئی ٹھیک ہے کوئی دھن راشی 10 پرتیشت وارشک در پر دگنی دھن راشی ہو جائے تو دیکھ مان لیتے ہم کوئی راشی 100 ٹھیک ہے question number 5 ماں پیسہ کر لیں question number 4 میں sorry مان لیجے کوئی راشی 100 ہے ٹھیک ہے اور وہ دگنی ہو جاتی 200 تو ان دونوں کے بیچ 200 کے بیچ میں کتنا انتر آیا 200 میں 100 کو بھٹائیں گے تو کتنا آجائے 100 ٹھیک ہے انتر کتنا آگیا 100 ٹھیک بھٹائیں ایک لکھ لکھ یا 10 لکھ لکھ ایک ہی بات ہے یہاں پر کتنا آگیا 10 ورش تو یہ اتنا ہی ہے آپ آنسر number 4 اب question number 5 دیکھ لیتے ہیں question 5 ہے بچوں روحیت نے بچت کھاتے میں کچھ پیسے جمع کی ہے اسے 5 سال بعد سادھرن بیاس کے روپ میں 12000 روپ ملے یہ بیاس کی گر 6 پرتی شت پرتی ورش کی در سے کی جاتی ہے تو کتنی راشی تھی جو اس نے جمع کی تھی تو اس میں کیا کریں گے question number 5 میں اس میں ہمیں principle گیاد کرنا ٹھیک ہے مول دھن کتنا ہے T برابر 5 ہمیں formula لگیں ہمیں P نکال نا ٹھیک ہے تو P into R 100 گڑا T interest 12000 دیا 12000 رکھ لیا P 6 100 گڑا 5 کر دیا 12000 کی نیچے ہم نے ایک مال لیا اس کے م cross multiply کریں گے بچو تو یہ دیکھ یہاں پر 12000 گڑا 100 پہنچ گیا P 6 6 گڑا 5 یہ یہ پر رہا یہ equal to میں ادھر پہنچ گیا 12000 into 100 12000 گڑا 100 تو ہم اس solve کریں گے پھر یہ اس کے نیچے آگیا یہاں پر 6 بٹے 5 ٹھیک گیا تو دیکھ 5 دونی 10 ٹھیک اور 0 یہ تو اس سے کٹ گیا 6 دونی 12 اور یہ 3 0 اب 2000 گڑا 20 آگیا اب ان دونوں کی ملٹیپلائی کری تو 2 دونی 4 ٹھیک ہے 3 0 یہ 0 یہ یہ لگ گئی 4 0 تو یہ کتنا آگیا 40,000 روپے تو پرنسپل کتنا آگیا 40,000 روپے ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ کی worksheet solve ہو گئی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہماری چنل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور وچ چنل